شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشکت ڈالنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا اور نماز عشاء کو رات کے پہلے پہر ایک دہائی حصے تک مؤخر کر دیتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رات کا پہلا ایک دہائی گزرتا ہے تو اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور طلوع فجر تک یہی رہتے ہیں اس دورانیے میں ایک کہنے والا یہ کہتا رہتا ہے کیا کوئی سوال کرنے والا ہے کہ اس کو دیا جائے کیا کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کو جواب دیا جائے کیا شفا طلب کرنے والا کوئی مریض ہے کہ اس کو شفا دی جائے اور بکشش طلب کرنے والا کوئی گناہگار ہے کہ اس کو بکش دیا جائے دوستو اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے دوستو اللہ تعالیے kk